بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھڑھیں خواتین و حضرات ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اس وجہ سے جنت میں مزے سے کروٹے لیتے ہوئے دیکھا کہ اس نے راستے سے ایک تکلیف دینے والی چیز کو یعنی راستے سے اس نے درفت کو کار دیا جو راہ چلنے والے کو تکلیف پہنچا رہا تھا جو وہاں سے گزرتے تھے آتے تھے جاتے تھے ان کو وہ تکلیف پہنچا رہا تھا تو اس شخص نے اس درفت کو کار دیا تو اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ جنت میں مزے سے کروٹے لے رہا ہے یعنی مزے کر رہا ایک چھوٹے سے کام سے خواتین و حضرات بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تین سو ساٹھ جوڑ میں پیدا کیا گیا ہے یعنی انسان کی جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہے جس سے وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اور کام کرتا ہے ہاتھ پاؤں مورتا ہے کھڑا ہوتا ہے یا کوئی وزنی چیز اٹھاتا ہے اٹھا کر رکھ دیتا ہے تو یہ جوڑوں کی مدد سے وہ کرتا ہے اگر یہ جوڑ نہیں ہوتے تو انسان ایسے اکڑا رہتا ہے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا سر بھی نیچوں پر نہیں کر سکتا تھا نہ بیٹھتا نہ اٹھتا بس ایسے اکڑا رہتا ہے ان جوڑوں کی مدد سے یہ سارے کام کرتا ہے اب ان جوڑوں کے شکریہ کے لیے یہ کیا کرے گا انسان کیونکہ تین سو ساٹھ جوڑ کے شکریہ میں روزانہ صدقہ کرنا واجب ہے اب تین سو ساٹھ جوڑ کا صدقہ کیسے کریں ابھی تو خواتین و حضرات جب زکاة دینے کا وقت آتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کے پاس مال بھی بہت ہے سونا چاندی اور بھی دوسری چیزیں ہیں ان سب کا حساب کتاب لگاتے نہیں ہیں اپنی مرضی اپنے دماغ سے زکاة دے دیتے ہیں اگر ان سب کا حساب کتاب لگا کے وہ زکاة دیں تو ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک کے اندر کوئی فقیر کوئی غریب نظر نہ آئے آپ کو ڈھیک مانگتا ہوا باہر اگر ہم زکاة پوری دینے والے بن جائے اپنے چیزوں بھی اب تین سو ساٹھ جوڑ کا صدقہ کیسے دیں گے تین سو ساٹھ اتنے سارے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے بلکل آسان کر دیا ان کا صدقہ دینا ہم روزانہ دے سکتے ہیں بلکل آسانی سے کیا فرمایا کہ جس نے اللہ اکبر کہا یہ صدقہ ہے جس نے الحمدللہ کہا یہ صدقہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا یہ صدقہ ہے جس نے سبحان اللہ کہا یہ صدقہ ہے جس نے استغفر اللہ کہا یہ صدقہ ہے جس نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے تکلیف پہنچا رہی ہے یہ صدقہ ہے کسی نے کمزور بنائی والی کی مدد کر دی یہ صدقہ ہے کسی نے راستے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دیا یہ صدقہ ہے اور اسی کے ساتھ خواتین و حضرات کسی نے اپنے ڈول میں سے پانی اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دیا یعنی کسی کو پانی پلا دیا کسی پیاسے کو یہ صدقہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا یہ صدقہ ہے اب ان سارے عمل میں سے کسی نے اگر پورے دن میں ایک عمل بھی کر لیا تو یہ خواتین و حضرات تین سو ساٹھ جوڑ کے برابر ہو جائے گا تو اس دن اس شخص نے اپنی جان کو دوزک سے بچا لیا جس نے ان سارے عمل میں سے ایک عمل بھی کر لیا یا ساری کر لی تو اس نے اپنی جان کو دوزک سے اس دن بچا لیا اب اگلے دن پھر وہی کرنا انسان کو کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں علیم ہی نہیں ہے کہ ہمارے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ان جوڑوں کا صدقہ نکالنا واجب ہے روزانہ صبح ہوتی ہے رات ہو جاتی ہے پھر صبح ہو جاتی ہے پھر رات پھر صبح پھر رات صبح اٹھتے ہیں تو کاموں پر چلے جاتے ہیں وہاں مصروف ہو جاتے ہیں اور وہاں کام محنت کر کے رات میں آتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں بی بی بچوں سے بات چیت کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں پھر صبح اٹھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں تین سو ساٹھ جوڑ کا صدقہ دینا ہے روزانہ تاکہ ہم دوزک سے اپنی جان کو بچا سکے روزانہ تو خواتین عزرت اس کا احتمام کرنا اور اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانے کا اتنا عجر اور سواب ہے تو تکلیف دینے والی چیز کو راستے میں پھیکنے کا یا راستے میں ڈالنے کا کیا وبال ہوگا یہ سوچنے کی چیزیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں کو تو صاف کر لیتے ہیں اپنے بھار کی دہلیس کو بھی صاف کرتے ہیں لیکن کچھرا کورا گندے بدبودار سالن گندے پھل جس میں بدبو آ رہی ہو اسمیل آ رہی ہو اور گندے پیمپر بچوں کے یہ ساری چیزیں وہ راستے میں پھیک دیتے ہیں یہ بات میں آپ کو دو ہزار سے پہلے کی نہیں کر رہا ہوں میں ابھی کی کر رہا ہوں میں اس دور کی کر رہا ہوں آپ جب بہار دیکھیں تو اکثر یہ چیزیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو پیمپر پڑا ہوا ہے وہ پڑا ہوا سر لائے اس میں بدبو آ رہی ہے سالن کسی نے سالن کی تھیلیے سے پھیک دی وہ پڑی بھی سر لائی ہے اس میں بدبو آ رہی ہے اب ماں سے آنے جانے والے لوگوں کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایک بائیک میں سوار انسان یا گاڑی میں وہ تو فوراں گزر جائے گا لیکن جو پیدل چل کر جا رہا ہیں وہ کیسے گزرتے ہوں گے کیونکہ ایسی گندی چیزوں کو دیکھنے سے بھی گھن آ رہی ہوتی ہے انسان ان کے قریب سے کیسے گزرے گا تو یہ ہے ہم تکلیف اپنی ذات سے پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بالکل بھی اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے گھر کو صاف کر لیا اپنے کچھن کو صاف کر لیا لیکن کچھرا یہ گندی چیزیں ساری باہر پھیک دی تو صفائی نفس ایمان ہے لیکن صفائی صریف اپنے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں اپنے گھر کو صاف رکھیں بلکہ ہمیں اپنے محلے کو اپنے بھار کی حصے کو بھی صاف کرنا ہے بھار کی بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے کہ لوگ ماں سے آتے ہیں جاتے ہیں کسی کو تکلیف نہ پوجھے ہماری ذات سے اب ایک شخص سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیدل پیدل جا رہے ہیں راستے میں راہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک ٹھیلے والے پر نظر پڑی تو وہ بیچ رہا تھا کیلے انہوں نے ان سے لے لیے ایک درجن کیلے اب انہوں نے دو چار کیلے اپنے بچوں کو بھی دے دی اور خود بھی اب خود بھی کھا رہے ہیں اور بچے بھی کیلے کھا رہے ہیں اب کیلے تو کھا رہے ہیں لیکن اس کے چھلکے وہیں پھیکتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے ہیں اب اس چھلکے سے لوگوں کو کتنی تکلیف اور نقصان پہنچ سکتا ہے اس کی ان کیلے کھالے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان کا مطلب تو کیلے کھانے سے ان کو اس کی پروا نہیں ہے اکثر راستے میں کتنی جگہ کیلے کی چھلکے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں پیدل جو چل کر جا رہا ہے اس کا پاؤں لگا وہ سلیپ ہوگا وہ گرے گا اس کے لگ سکتی ہے اور ہم جس ملک میں جس شہر میں رہ رہے ہیں یہاں پہ بائیکوں کا زیادہ بیواج ہے یا زیادہ بائیکیں چلتی ہیں اب بائیک اس کیلے کے چھلکے سے گزرے گی تو سلیپ ہوگی گرے گی تو اس بائیک میں ان کی فیملی ہو یا وہ خود اکیلہ چلا رہا ہو تو کتنی بری لگے گی اور کتنا نقصان اس کو ہو جائے گا لیکن ہمیں اس کی بالکل بھی احساس اور ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے خواتین و حضرات زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں کچھ عدب ہیں ان اصولوں کے ساتھ زندگی کو گزارنا تو اس سے ہم بھی پائدے میں رہیں گے اور نقصان سے بچے رہیں گے اور دوسرے لوگ بھی پائدے میں رہیں گے اور نقصان سے بچے رہیں گے تو خواتین و حضرات کل تک کیلئے اپنا بہت بہت خیال رکھیں گا السلام علیکم اللہ حافظ